نمسکر دوستو فلمی دنیا میں مایا نگری میں ایک بھیڑ چال چلی آ رہی ہے برسوں سے دشکوں سے کلٹ فلموں کا نام آپ نے سنا ہوگا کسی الگ وشے پر الگ طریقے سے کہی گئی کوئی کہانی کلٹ فلم کی سرنی میں رکھی جاتی ہے اور پھر اس کی کامیابی کی دیکھا دیکھی جو باقی کے پروڈیوسر ہوتے ہیں ڈائریکٹر ہوتے ہیں کلاکار ہوتے ہیں وہ کچھ کچھ ویسی ہی کتھا وستو پر ویسی ہی وشے وستو پر انہی طور طریقوں سے فلموں کی بارڈ لگا دیتے ہیں اسی طرح کی فلموں کا دور شروع ہو جاتا ہے ان میں جاہیر ہے آدھیکانش فلمیں پٹتی ہیں اور پٹنی ہی چاہیے ایک ہی وشے پر ایک ہی طور طریقوں سے بنائی گئی فلمیں یا کسی ایک سفل فلم کی نکل کر کے جو بھی کچھ کریٹ کیا جاتا ہے اسی کی ترج پر اسے لوگ کیوں پسند کریں گے بھارتی راجنیتی میں بھی یہی کچھ آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے حال میں دلی میں اروند کیجریوال کا ایک فل سپا کامیاب ہو گیا تو اب الگ الگ راجیوں کے جو سیاسی کھلڑی ہیں وہ کچھ ویسا ہی دھوہرانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جس طرح اروند کیجریوال نے ناغرکتہ سنشدھن قانون کا ایک تڑکہ لگایا شاہین باگ کے جریے حالانکہ نہ خود اروند کیجریوال گئے نہ منیس سیسو دیا گئے نہ ان کی پارٹی کے دوسرے نیتہ وہاں دکھائی دیئے لیکن سب یہ مانتے ہیں کہ اس کے پیچھے اروند کیجریوال اور ان کے لائک مائنڈڈ سپورٹر ہیں پردے کے پیچھے سے ان کے ہی کچھ مسلم ویدھائکوں نے یہ سب ڈیجائن کیا تاکہ دلی کے مسلمانوں کو ایک جھٹ رکھا جائے اور ویدھان سبا چناؤں میں اس کا فائدہ اٹھایا جائے فائدہ ان کو مل چکا ہے جو جو مسلم باہول کانسٹینسی ہیں وہاں پر پیسٹ سے 71-72 پرتیشت ہیوی ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا ہے درج کیا گیا ہے اب بہت سارے راجے ہیں جہاں الگ الگ طریقے سے گھوما فرا کر کے اس پریوک کو انجام دینے کی کوششیں شروع ہو چکی ہیں ایک دن پہلے ہی ہم نے آپ نے دیکھا کہ چننئی کی سڑکوں پر کس طرح ہجاروں لوگوں کا حجوم ایک جگہ اکٹھا ہوا اور اس کے بعد وہ شتشیوالیہ کی طرف بڑھا اور الگ الگ سنگٹھن مہیلاؤں کے گروپ کچھ ساماجک سنگٹھن اس میں نیوجت کیے گئے ایکتریت کیے گئے ان کی شکتی کو ایک جھٹ کر کے ایک طرح کا شکتی پردرسن ایک جھٹتا کا پردرسن کیا گیا اس کے پیچھے کون تھا اس کے پیچھے ڈی ایم کے پارٹی ہے اور وہاں کے میڈیا میں بھی اور نیشنل میڈیا میں بھی یہ چیزیں آئیں لیکن نیشنل میڈیا میں تھوڑا سا مدھم سور میں یہ چیزیں بتائی گئیں اور تمیل نادو اکیلا اسٹیٹ نہیں ہے جہاں پردرسن کاریوں کے ہاتھوں میں نو سی اے اے نو این پی آر نو این آر سی کے پوسٹر بینر اور تختیاں لہرہ رہی تھی ان تین کانونوں کا یا تین ویعبستاؤں کا ویرود کیوں ہو رہا ہے کیا اس طرح کے آیوجن کرنے والوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ ناغرکتہ سنشو دھن کانون کسی کی ناغرکتہ لینے کے لیے نہیں ہے بلکہ پڑوس کے تین دیشوں میں دھرم کے آدھار پر جو پرتاڑیت کیے گئے ہیں ان کو بھارت کی ناغرکتہ پردان کرنے کے لیے ہیں پھر اس کا ویرود کیوں کیا جا رہا ہے اسے واپس لینے کی مانگ کیوں کی جا رہی ہے چاہے پشم بنگال ہو چاہے کیرر ہو راجستان ہو مجد پردیس ہو چتیس گڑ ہو ان راجیوں کے الگ الگ شہروں میں الگ الگ جگہوں پر اس کے خلاف مارچ بھی نکالے گئے ہیں سڑکوں پر پردر سن بھی کیے گئے ہیں اب تک کل ملا کر کے نو راجیوں کے مکہ منتری سی اے اے کا ویرود کر چکے ہیں اور سات راجیوں کے مکہ منتری این آر سی کو لاغو کرنے سے انکار کر چکے ہیں سی اے اے کینڈریہ قانون ہے کینڈر سرکار ہی یہ تیہ کرتی ہے کہ کسے بھارت کی نابرکتہ دینی ہے کسے نہیں دینی ہے اسٹیٹ کی اس میں کوئی بھومی کا نہیں ہے پھر یہ پرستاؤ پاریت کیوں کرائے جا رہے ہیں ویدھان سبحاؤں سے پھر ان کا ویرود کرنے کا اعلان کیوں کیا جا رہا ہے جاہیر ہے یہ کیول سیاسی گول کرنے کے لیے اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے اور جو مسلم برادری ہے اس کو اکسانے اسے بھڑکانے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف کھڑا کرنے کی ایک مہیم ہے اور اس مہیم میں کانگریس بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی ہے ترنمول کانگریس بھی ڈی ایم کے بھی اور جو دوسرے چھتریہ دل ہیں وہ بھی سب سے اہم بات کیا ہے اور نوٹیسیول بات کیا ہے کہ ان پردرسنوں میں مہیلاؤں کو بہت بڑی سنکھیا میں شامل کیا جا رہا ہے ایسا کیوں ہے یہ رننیتی کیوں بنائی گئی ہے کیونکہ موڈی سرکار تین تلاک ویروہ دھی بل پارت کر چکی ہے اب تین تلاک دے کر کوئی سستے میں نہیں چھوٹ سکتا ہے اب یدی کوئی اپنی پتنی کو تین بار تلاک تلاک کہہ کر گھر سے نکالنے کی ہماکت کرے گا تو اسے کم سے کم تین سال کی سجا ہوگی ہے اور اس قانون کے پارت ہونے کے بعد بڑی سنکھیا میں مسلم مہیلاؤں کا سمرتھن بھی پردھان منتری نریندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ملتا ہوا دکھائی دینے لگا تھا اب مسلم سماج کو اور مسلم سماج میں بھی جو موڈی سرکار کے کٹر بھی رو دی ہیں ان کو ایک موقع مل گیا ہے ناغریکتہ سنشودھن قانون پر مسلم مہیلاؤں کو بھی اکسانے کا اور بھڑکانے کا اور موڈی سرکار کے خلاف سڑکوں پر کھڑے کرنے کا اور سب سے اہم بات جمہ کشمیر سے سرکار نے تین سو ستر ہٹا دی جمہ کشمیر کا دو پردیسوں میں بھی بھاجن کر دیا اسے کیندر کے ادھین لے لیا کہیں کچھ نہیں ہوا کسی طرح کا بھروض نہیں ہوا جمہ کشمیر میں بھی شانتی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ سے آیودھا میں رام مندر بننے کا مارگ پرشست ہو گیا پورے دیش میں شانتی بنی رہی یہ چیز کچھ کٹر سوچ کے لوگوں کے گلے کے نیچے سے نہیں اتر رہی ہے اور کچھ راج نیتک دلوں کے گلے سے بھی نہیں اتر رہی ہے اس کے علاوہ سب کو یہ لگ رہا ہے لوک سو اچناؤ کے نتیجوں کے باد سے کہ پردھان منتری موڈی کی جو لوک پری اتا ہے وہ کیول ہندی بیلٹ کے راج تک سمیت نہیں ہے پورو اتر کے لگ بگ سب راج میں یا تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکارے ہیں یا ان کے سمرتھک دلوں کی سرکارے ہیں جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی سہی یوگ ہے یا وہ اس میں بھاگی دار ہے اور دکشن کے راج میں بھی لگ تار بھارتی جنتہ پارٹی کا جنہ دار بڑھ رہا ہے چاہے کیرل ہو چاہے تمیل نادو ہو چاہے آندرہ پردیس ہو چاہے تیلنگ آنہ ہو وہاں بھی اس کی اپستی درج کی جانے لگی ہے یہی وجہ ہے کہ کیرل سرکار بھی ویدہان سبھا سے CAA کے خلاف پرستہ اپارٹ کرتی ہے تمیل نادو جہاں بھارتی جنتہ پارٹی کی سمر تھک AI DMK کی سرکار ہے وہاں بھی DMK سڑکوں پر اترتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کی یہی موقع ہے کہ جب مسلمانوں کو ایک جوٹ کیا جا سکتا ہے موڈی سرکار کے خلاف AI DMK کے خلاف یعنی آپ اس کو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ پردھان منتری موڈی کی بڑھتی لوگ پریتا الگ الگ راجیوں کے ان چھترپوں کے گھبراہت کا وائس بن گئی ہے کاران بن گئی ہے اور یہی سب وجہ ہے کہ اس چیز کو لمبا کھینچا جا رہا ہے تاکہ مسلم ووٹوں کا زیادہ بہاج پا کے خلاف دھروی کران کیا جا سکے ابھی کے لئے اتنا ہی بہت بہت دھنی بہت اگر آپ کو یہ چینل اور اس کے کنٹینٹ پسند آ رہے ہیں تو لائک کریں کمنٹ کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکون کو ضرور دبا دیں تاکہ آگے آنے ویڈیو اور ان کے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے بہت بہت دھنی بہت نمسکار